بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے روزانہ دوپہر بارہ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی پلیٹ فارم اور جامعہ رشید کراچی سے بڑا ہے راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر مکرم آج آپ کے بہت سارے سوالات ان کا جواب دینے کے لیے مفتین کرام کے پینار میں حصت موجود ہے اور امید کرتے ہیں آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کیا کرنا ہے آپ نے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد اس پیج کو فالو کریں گے فالو کرنے کے بعد اس پیج کو سی فرسٹ کریں گے تاکہ ہماری اس پیج کے ہر ایکٹیویٹی ہر ٹرانسمیشن اور ہر پروگرام بروقت آپ کو بزریا نوٹیفکیشن مل سکے اور اس میں بروقت آپ شریک ہو سکیں اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائک ٹرانسمیشن کا بھی سب بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے ہمیں پیج دیں گے تو انشاءاللہ لزیز آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حسام ضرور بنائیں گے ناظر مکرم آج کے نشست کے جو معزز مکرم مہمانہ مساتھ ہیں ان کا تعریف اور پھر آغاز ہے پروگرام کا مفتی فیصل احمد صاحب آج کے معزز مکرم مہمانہ مساتھ موجود ہیں جامد رشید کراچی کو ساز مکرم اور جامد رشید کے دارال افتا کے سینر مفتی ہیں اور شعبت خصوصات جامد رشید کے معامل مسئول اسیسن ڈائریکٹر مائر فلکیات ہیں اور آج کے دوسرے معزز مہمانہ مساتھ موجود ہیں مفتی محمد ویس صاحب جامد رشید کراچی کو ساز مکرم ہونے کے ساتھ ساتھ دارالفتہ جامت الرشید میں افتہ اور مفتی کی خدمات پر انجام دے رہے ہیں میں دوروں معاصل اس مہمانہ کو شکریہ دا کروں گا اور پہلا سوال مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت نہ رکھوں گا شارع جیسے اسرار خان صاحب نے پوچھا حفظ صاحب پوچھتے ہیں لوگوں میں ایک رواج ہے کہ جب بھی چاند نظر آتا ہے کمری مہینے کے یہ ہوتا ہے یہ چاند تو فیصے تو ازہت تو یہ عجیب سی ہو جائے گی تو لوگ مغرب کے نماز کے بعد چاند کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے یا اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر چاند کی طرف رخ کر کے دعا کرنا بیدت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی کا چاند دیکھ کر دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے تو کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسلمان بھی دہرے اسی عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ ہم اس موقع پر جب کہ اللہ کی ایک نشانی ہمیں نظر آئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوں اور اس میں الفاظ کے اندر یہ بھی ہے کہ میرا اور تیرا رب دونوں ہی اللہ تعالی ہیں یعنی یہ بحثی ختم ہو گئی کہ چاند کی طرف کوئی عبادت ہو رہی ہے یا کوئی اس کی طرف سے ہمیں کوئی تاثیر کا خیال ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے لہٰذا ثابت بھی ہے اور مانا بھی بالکل ٹھیک ہے تو پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سنا کہ سہری کی یہ دعا ابی سومی غدی نویت من شہر رمضان حدیث سہابت نہیں ہے اس لئے نہیں پڑھنے چاہیے کیا یہ بات صحیح ہے اور افتار کی دعا کے مطالق میں بتا دیجئے دیکھیں یہ سہری کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ سہری کی نیت ہے اور اصل میں یہ نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے یہ بات بارہا یہاں پہ مسائل میں بتایا گیا کہ نیت جو ہے یہ دل کا پیل ہے تو عفاظ میں اس کا کہنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور اگر کوئی کہہ لے تو اس کو اتمنان ہو جائے تو اس کے لئے کنجائش بھی ہے تو کیونکہ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے کیونکہ کچھ کرنا تو ہوتا نہیں ہے نماز میں تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو بلکہ روزہ شروع ہو گیا تو روزہ میں تو بچہ ہے کہ آپ نے کھانا درک کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے فقہ نے کچھ الفاظ بتا دیا کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سے گویا آپ کا روزہ شروع ہو گیا تو اس لئے یہ نیت ہے یہ کوئی دعا نہیں ہے جس کا ثابت ہونا کوئی ضروری ہو فقہ نے سہولت کے لئے لکھا ہے تو کوئی اگر دل میں نیت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی اگر الفاظ سے کہہ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے البتہ دعا جو ہوتی ہے وہ عام طور پر اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں تو جو افتاری کی دعا ہے تو اس میں دو دعایں ہیں ایک دعا تو وہ ہے جو کہ افتاری سے تھوڑا پہلے کی جائے گی تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ حدیث کے اندر آئے ہیں اور وَبِكَامَنْتُوْ وَعَلَيْكَتَوْقَلْتُوْ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے تو لہٰذا اسی پر اختفاء کرنا چاہیے یہ الفاظ پڑھنے چاہیے تو یہ تو وہ ہے کہ جب آپ افتار کر رہے ہیں اور جب آپ افتار کر لیتے ہیں اور افتار کرنے کے بعد آپ کو ایک تسکین ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ہم دعا پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پلا دیا ہماری غروب تر ہو گئی اور ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا تو یہ دو دعائیں ہیں ایک افتار سے پہلے کی ہے اور ایک افتار کے بعد کی یہ دوہاں ثابت ہیں ایک کو پڑھنا چاہیے محمد ابراہیم صاحب کے سوال ہے کیا حالت جنابت میں زبانی قرآن کی تلاوت کیا جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تقروا الحائز ولل جنوب شیئے من القرآن کہ حائزہ کے لیے اور جنبی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے تو لہذا اس حال میں زبانی تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہے درست نہیں ہے بہت شکریہ پس سیم صاحب ملائش یہ سے پوچھتے ہیں اگر ہم قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھیں تو کیا اس کا ثواب بھی عربی میں قرآن پڑھنے جیسا ملے گا اور جائز ہے یہ قرآن مجید کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی حروف اور کلمات کی ادائی کی کسی دوسری زبان میں کی جائے تو یہ تو جائز نہیں ہے حرام ہے تو قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا تو اسی طریقے سے اس کو پڑھنا اور اس کے حروف کی ادائی کی کرنا یہ لازم و ضروری ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھا جاتا ہے پڑھا جانے کا مطلب بھی ہے کہ عربی قرآن مجید کے جو رولز ہیں جو ثابتے ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ کسی اور زبان کی رولز کو فالو کیا جائے تو یہ درست نہیں اور اگر یہ دوسری زبان میں پڑھنے کا مطلب بھی ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو کسی دوسری زبان میں پڑھنا تو یہ درست ہے اور البتہ قرآن مجید کے ترجمے کا جو ثواب ہے وہ اتنا ثواب نہیں ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے تو دونوں کے درجات میں فرق ہے لیکن بہرحال یہ موجب سواب اور خیر اور برکت کا ذریعہ ہے تو اگر قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرتا ہے یہ بھی اچھ عمل ہے اور اگر کوئی صرف ترجمہ پڑھتا ہے تو یہ بھی اچھ عمل ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کام ہونے چاہیے کہ تلاوت بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بڑھا جائے اور تفسیر بھی بڑھی جائے جی چکرہ بہت شکریہ آپ کا اگرہ سوال ہم سے پوچھا ہے اسلام باستر ریاض صاحب نے مسجد میں جماعت کے دوران اگر اگلی صرف میں جگہ خالی رہ جائے تو اس کو پر کرنے کا کیا طریقہ ہے لیکن اگر خالی ہی رہے تو نماز ہو جائے گی کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے پچھلی صرف والوں کی جو نماز مسجد میں امام کے دونوں جانب صفوں کو برابر رکھنا اور اسی طریقے سے درمیان میں جگہ کو خالی نہ چھوڑنا حدیث شریف میں اس کی بڑی عامیت آئی حدیث شریف میں توسط الامام و سبد الخلل کہ امام کو درمیان میں رکھنے چاہیے کیا مطلب کہ دونوں جانب صفے برابر ہوں اور ایسے اگر درمیان میں کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے تو اس کی پڑ کرنے کی تمام کرنا چاہیے بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی جگہ خالی رہ جائے اور جو پچھلی صف والا ہے اس کو مکمل نہیں کرتا تو پھر کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگ کی گردنی پھلان کر اگر اس خالی جگہ کو پڑ کرنا پڑے تو وہ لوگ کی گردنی پھلان کر اس جگہ کو پر کر لیں تو اس لیے اس بات کی احمد کا اندازہ ہوتا ہے کہ صفو کو برابر کرنا اور جگہ کو خالی نہ چھوڑنا اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حدیث شریف مآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ صفو کو برابر رکھ کرو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم صفو میں جگہ خالی چھوڑو گے یا برابر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں انتشار پیدا فرما دیں گے دلوں کو جو جوڑنا ہے اس کو ختم فرما دیں گے تو اس لیے صفو کو برابر رکھنے کا اور جگہ کو خالی نہ چھوڑنے کا اتمام کرنے شاہیے اور اگر جماعت کی دوران کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے کسی کا وضو ختم ہو گیا تو جو پچھلی صفوالہ ہے اس کو چاہیے کہ چھوٹے خدم لیتے ہوئے اگلی صفو کو مکمل کر لیں لیکن اگر کوئی مکمل نہیں کرتا تو نماز میں فرق نہیں آتا نماز ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی خیز الرحمن صاحب موجود ہے اسرار خان صاحب آسٹریہ سے سوال کر رہے ہیں رمضان میں یہاں آزان کی آواز نہیں آتی اس لیے لوگ ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر روزہ کھولتے ہیں اکثر جب ہم اپنے دوستوں کی یا دوست ہماری دعوت کرتے ہیں تو ان کے اور ہمارے ٹائم ٹیبل میں تین یا چار منٹ کا فرق ہوتا ہے کیونکہ اس نے کسی اور مسجد سے اور ہم نے کسی اور مسجد سے ٹائم ٹیبل لیا ہوتا ہے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اصولی طور پر تو ہر ٹائم ٹیبل کے پیچھے ایک فرمولا ہوتا ہے تو اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے کوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو احتیاطی وقت ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت جو ہے اس سے مزید تین منٹ کی احتیاط کر کے ایک نقشہ بنائے گیا اور ایک نقشہ بغیر احتیاط کے بنائے گیا تو اس وجہ سے بھی فرق آ رہا ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوشش یہ کرنے چاہیے جس پر آپ کو پورا اتمنان ہو آپ اس پر عمل کریں اگر آپ کو یقین نہ ہو رہا ہو تو احتیاط والے پر عمل کریں یعنی جو تین چار منٹ زیادہ وقت زیادہ والا ہے کیونکہ ہر علاقے کا جو غروب کا وقت ہے وہ الگ الگ ہیں تو آپ نے آسٹریہ سے سوال کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک کسی اور شہر کی مسجد ہے ایک بڑوس کے شہر کی مسجد ہے تو تھوڑے فاصلہ ہے جس کی وجہ سے ان میں ایک دو منٹ کا فرق آ رہا ہے تو جو سب سے زیادہ احتیاط والی بات ہو اس کو آپ لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی اور فارمولا نہیں اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آج کل مختلف سوفیرز استعمال ہوتے ہیں تو جسے سن مون کلکولیٹر ایک سوفیر ہے انڈرویڈ کا وہ آپ لے لیں اس کو آپ اسٹال کر لیں اس کے آپشنز کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں اچھی طرح تو اس میں یعنی ابھی صرف مسئلہ مغرب کا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مغرب میں عام طور پر اختلاف نہیں ہوتا تو آپ اس کے اندر جو مغرب کا وقت آ رہا ہے آپ کی علاقے کے لحاظ سے یعنی علاقے سے مراد یہ ہے کہ اگر تو آپ کا شہر تیہ ہے تو پھر آپ اس شہر کے لحاظ سے اس کو فارمولا سیٹ کر دیں اور اگر شہر کے لحاظ سے نہیں ہے تو پھر آپ جس جگہ پہ جائیں تو انٹرنیٹ سے جی پیس لوکیشن اس میں آ جاتی ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے تو جی پیس لوکیشن کا آپ کا وہ بن جائے گا تو وہاں پر غروب کا وقت کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا تو جو آپ کو پتہ چل جائے اس سے پھر تین منٹ کی احتیاط بھی کریں ٹھیک ہے جو بھی وہاں پہ نمازی ہیں ان کو یہ بات سمجھائی جائیں کہ تین منٹ کی احتیاط ایک شہر کے لیے اہم ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جہاں سے بھی جی پیس لوکیشن ڈالی ہے تو اس کے بعد آپ دعوت میں تو کہیں اور جائیں گے تو جب وہاں جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تیس چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہوں تو اس صورت میں کچھ منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے صحیح تو اس میں یہ کہ تین منٹ میں عام طور پر نارمل جو پاکستان میں شہر ہوتے ہیں یا دنیا میں شہر ہوتے ہیں ایون کراچی بھی اس کے اندر کبر ہو جاتا ہے تو آپ کا بھی جو شہر ہوگا اس سے چھوٹا ہی ہوگا تو تین منٹ کے اندر وہ کبر ہو جائے تو احتیاط تین منٹ کی ضرور کر لی جائیں اور سوپیر سے دیکھ لیا جائیں اور اگر کچھ سمجھ نہ ہو رہا تو جو سب سے تاخیر والا نقشہ ہے اس کو لے لیا جائیں بہت بہت شکریہ سب اگلا سوال فضل رحیم صاحب کے متحدہ عرب امارات سے میں یہاں متحدہ عرب امارات میں تراوی پڑھتا ہوں جہاں با جماعت صرف آٹھ رکت بڑھائے جاتی ہیں جبکہ وطر بھی دو رکت پر سلام پھیر کر ایک رکت الگ پڑھتے ہیں اس صورتحال میں میرے لئے کیا بہتر ہوگا کہ سارے تراویہ بیس رکت اور تین وطر اپنے کمرے میں پڑھوں یا پھر جماعت والی جو آٹھ رکت ہیں اور تین رکت وطر و تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہی پڑھ لوں کیا خیال ہے آٹھ رکت تراویہ مسجد کی نہ چھوڑیاں وہ تو آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر بہتر کیونکہ ان کا جو طرز ہے وہ آناف کے آن قابل قبول نہیں ہے صرف ہرمین میں وہاں کی جماعت کی فضیلت کی وجہ سے اور انتشار سے بچنے کے لئے اور حرم کی عظمت کی وجہ سے وہاں پر گنجائش دی جاتی ہے لیکن عام کسی جگہ پر کوئی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے مختلف مسلک کے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک اپنے ابنی پڑھ سکتا ہے تو لہذا آپ کو آٹھ پڑھ لینی چاہیے آٹھ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی بقیہ جو ہے وہ گھر پہ پڑھ لیں یا مسجد میں ہی پڑھ لیں اور اگر ہو سکے تو اس کے لئے کوئی حافظ اگر دستیاب ہو تو ختم قرآن کا نظم بھی بنائیں ویسے آٹھ پڑھنے والی میں آپ کا ختم قرآن تو ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس طرح کر لیں اور بہتر پھر اپنی علق پڑھیں چھیک بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب بلارم صاحب کشمیل سے پوچھتے ہیں فاسق کہ نماغ پڑھو نیک آنمی کی پیچھے اور فاسق فاجر کی پیچھے لیکن امامت جیسا جو منصب ہے اس پر ایسے شخص کو منتخب کرنا کہ جو روزہ جیسے عبادت کا احتمام نہیں کرتا یہ اچھا عمل نہیں ہے تو مسجد کی جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کمیٹی کی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے شخص کو معذول کر کے ایسے شخص کا انتخاب کرنے چاہیے جو نئے کو متقی ہو اور روزہ کو پابندی کے ساتھ رکھنے والا ہو یہ انہوں نے جو بتایا یہ عام نمازوں کہے گا ترابی ہو تو پھر ترابی تو اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑھنے دو مسئلے ہیں ایک ایک فرض نماز پڑھنا میں نے جو مسئلہ بتایا یہ فرض نمازوں سے متعلق ہے باقی جو ترابی سے متعلق ہے تو ترابی میں ایسے شخص کو امام بنانا یہ مقروح تحریمی ہے تو اس لئے ترابی تو ایسے شخص کے پیچھے نہ پڑھی جائے صرف فرض نماز میں ترابی سے زیادہ ہے یہ فرض پڑھ سکتے ہیں ترابی کیا مسئلہ ترابی اصل میں ترابی میں آپ کی پاس اپشن ہوتا ہے مسجد میں تو جماعت کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہوتا تو اس میں شریعت نے ریاض دی ہے کہ آپ ایک ہی اپشن ہے یا تو آپ جماعت سے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو مسجد کی جماعت جو ہے اس کی اہمیت ہے تو آپ اس کو لے لیں ترابی میں ایسے شخص کو امام بنانا لازمی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر بل فرض یہ حافظ ہے تو آپ اس کی جگہ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں تو ترابی میں کوئی کراہت نہیں آتا ترابی کے اندر تو آپ کی پاس اپشن موجود ہیں تو پھر فاسق کی امامت کو قبول نہیں کیا گیا مہت بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب سوال ہے اگلا ابو ذر غفاری صاحب کا ملتحان سے گزشتہ رمضان میں سخت بخار کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے روزہ توڑنے کا کہہ دیا تھا اب دبائی بھی پلائی تھی اور انجیکشن بھی لگایا تھا اب اس روزے کا کفارہ کیا ہوگا اگر بیماری کے وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ افتار کرنا درست ہے تو لہذا جب بخار زیادہ تھا اور ڈاکٹر کے کہنے پر دبائی پی لی گئی تو آپ کا روزہ جاتا رہا تو اب ایک روزے کی قضا کر لیں کفارہ لازم نہیں بہت شکریہ محمد سلیم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں آنکھوں میں کترے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ آنکھوں میں کترے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا اثر حلق تم محسوس ہے شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب موجود اگلے سوال ان کی خدمت میں ہے بندہ عزیل احمد صاحبہ کے ایڈیا سے ترابی کی چار اکت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے اگر کوئی بھول کر وہ دعا نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی نیز گیا ترابی کی تواب پڑھنا یہ پورا ندیس سے کوئی اس کا ثبوت کسی طرح سے چار اکت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس کو تربیہ کہتے ہیں اور تربیہ کا ملیادی معنی ہے کہ اس میں تھوڑا سا بندہ ریسٹ کرتا ہے اب یہ ریسٹ کرنے کی سنت جو تھی اس میں مکر مکرمہ کے لوگ جو تھے وہ تواف کر لیتے تھے اور مدینہ منورہ کے لوگ اپنی علق سے کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے اسی وجہ سے امام ترابی کی رکعتیں وہ چھتیس تک بھی بن جاتی تو وہ یہی تربیہ کی نمازیں ہوتی ہیں تو تربیہ میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ایک تو خالی دعا پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے بلکہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور تقریباً وقفہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنی چار اکت میں لگتا ہے لیکن آج کے لوگ سوست ہیں اگر اتنا وقفہ دے دیں تو وہ بھاگ جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وہ بس دعا پڑھ لیتے ہیں تو یہ دعا مسنون نہیں ہے یہ کوئی ثابت بھی نہیں ہے البتہ اس کا مانا ٹھیک ہے اس کا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو لازم اور سنت سمجھ کے نہ پڑھا جائے اس کے علاوہ بھی کوئی دعایں پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی دعایں مانگ سکتے ہیں اگر زیادہ وقت دے رہے ہوں امام صاحب تو آپ دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بھی عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا غلط نہیں ہے لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے یہ دعا غلط نہیں ہے لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے صاحب نے آخر میں پوچھا کہ قرآن ادیس سے اس کا کوئی ثبوت ہے تو ثبوت نہیں ہے مانا صحیح بغیر سنت سمجھے اگر اس کو پڑھا جائے تو اچھی بات ہے اگلا سوال ہے محمد یونس میر صاحب پوچھتے ہیں جو حافظ دوران تراویہ تعاوض تسمیعہ دروش شریف اور دعا نہیں پڑھتے یا ایسا کرنے سے تراویہ کے نماز درست ہو جاتے ہیں جی دوران تراویہ جو ہے وہ اگر کوئی تعاوض تسمیعہ وغیرہ نہیں پڑھتا حافظ تاکہ یہ ہے کہ رفتار اس کی بڑھ جائے تو یہ عمل جو ہے یہ مکروح ہے تو لیکن استعباب کے خلاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویہ نہیں ہوتی تراویہ تو ہو جائے گی البتہ تسمیعہ کی حد تک یہ بات ذہن میں رہنے چاہیے کہ تسمیعہ جو ہے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے یہاں ایک دفعہ تسمیعہ جو ہے بلند آواز سے پڑھنے یہ تو ضروری ہے یہ جو تعاوض تسمیعہ کہا گیا یہ تو جو ہلکی آواز سے جو پڑھا جاتا ہے امام کے ذمہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھے اور اس کے بعد تلاوت شروع ہے تو اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے لیکن تراویہ ہو جائے گی بہت شکریہ حفظہ نور صاحبہ کا سوال ہے اگر وطر کی نماز تراویہ سے پہلے پڑھ لی تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا نیز اگر ایسا کر لیا تو تراویہ کے بعد وطر دوبارہ پڑھنے ہوگے نہ ہوگئے جو پہلے پڑھتا ہوں جو وطر کو آخری نماز بنانے کا حکم تو عمومی ہے اور یہاں پر بھی رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تراویہ کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے وطر بیچ میں پڑھ لی کسی وجہ سے تو اب وہ تراویہ نہیں پڑھ سکتا اب بھی وہ تراویہ پڑھ سکتا ہے تراویہ کا وقت بھی صبح صادق تک ہے اور وطر کا وقت بھی صبح صادق تک ہے اور اس کی دو صورتیں عام طور پر پیش آ رہی ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی نماز کچھ نکل گئی اور اب امام کے ساتھ اگر وہ وطر پڑھتا ہے تو اپنی تراویہ پوری نہیں کر سکتا فوری تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تراویہ پڑھ لیں وہ وطر پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنی تراویہ پوری کر لیں اور جیسے کہ متحدہ رب امارات وغیرہ کا مسئلہ کچھ دن پہلے آیا تھا قطر کا آیا تھا کہ وہ آٹھ رکعت کے بعد تراویہ امام کو بھی پڑھانی پڑھتی ہے امام بھی شکہ نفی ہو لیکن وہ پڑھاتا ہے تو جب وہ پڑھا لیتا ہے تو اب اس کے بعد اس کو مزید اپنی بارہ رکعہ جو کرنی ہے وہ بھی وہ کر سکتا ہے تو یہ دونوں صورتیں دلست ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ مفتیم عبدالوی صاحب کی خدمت بتنویر خان صاحب انڈیا سے سوال پوچھ رہے ہیں سونے کی حالت میں تھوک حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا بھائیو تو جارنے کی حالت میں بھی چلا جاتا ہے بیداری کی حالت میں یا سونے کی حالت میں اگر تھوک حلق میں چلے جاتا ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں آتا البتہ بیداری کی حالت میں قصد و ارادے کے ساتھ تھوک کو جمع کر کے نکلنا یہ نامناسب عمل ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بہت شکریہ پیندی آدم صاحب روزہ کی حالت میں ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے ویزرین لگائی پھر مو میں خوراک کا ایک ذرہ معلوم ہوا تو اس کو زبان سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو ویزرین کا جو ذائقہ ہے وہ اس پورے پروسس کا دوران مو میں محسوس ہوا تو کہہ اس سے روزہ کوئی فرق تو نہیں پڑا روزہ ٹھیک ہے باقی یہ روزہ کی حالت میں ویزرین یا لپسٹک کے استعمال کرنا درست ہے البتہ اگر اس بات کے اندیشہ ہو کہ اس کے اثرات مو میں محسوس ہوں گے تو پھر نہیں لگانی چاہیے اور اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر تو روزہ بھی جاتا رہتا ہے تو اگر انہوں نے صرف مو میں ہی ذائقہ محسوس کیا پھر اس کے بعد تھوک نگل دیا تو اس سے روزہ میں فرق نہیں آیا لیکن اگر وہ تھوک حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر یہ روزہ ڈھاتا رہا تو روزہ کی قضاء لازم ہوگی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مو بل رجالہ صاحب کوئی سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کی ارام کا اپریشن ہوا جس کی وجہ سے منززانہ بند ہو گئے تو اب اس کے لیے نماز اور روزہ کا کیا حکم ہوگی تو اپریشن کے بعد منززانہ بند ہو گئے تو اب نماز کا حکم یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گی اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھیں گی کیونکہ شریعت نے جو رخصت دی تھی نماز کہنا پڑھنے کی تو وہ اس کا سبب منزز گانا تھا جب یہ عامل ہی ختم ہو گیا تو اس کو اپر جو حکم مرتب تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اب نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ اور روزے رکھنا یہ ضروری ہوگا ضروری ہوگا شکریہ موجود ہے عجاز خان صاحب کا سوال ان کی خدمت میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز کے لئے جانے سے منع فرمایا تھا جو آپ منع فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ ان کو نہ رکو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حصلہ شکنی ضرور کی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی نہیں انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی مسجد میں آکے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور پھر فرمایا کہ اگر محلے کی مسجد کے مقابلے میں اپنے گھر میں گھر کا جو سین ہوتا ہے اس میں اگر پڑھتی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر گھر کے سین کے مقابلے میں گھر کے اندر جو کمرہ ہے اس میں پڑھتی ہو تو سین کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتے ہیں اور اگر اس اندر کے کمرے کے پیچھے کوٹری وغیرہ ہوتی ہے جہاں پر عام طور پر سٹور ہوتا ہے تو وہاں پر عام طور پر لوگ چاہتے نہیں ہیں اگر تم اس جگہ پر نماز پڑھو تو یہ کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے یعنی مرحلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں منع تو نہیں کرتا لیکن تمہارے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم مسجدوں میں آ آ کے پڑھو ملکہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم حد تل امکان گھر کے اندر اور گھر کے اندر بھی بلکل پوشیدہ جگہ تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو گنجائش تھی وہ کراہت کے ساتھ ہی تھی یعنی گنجائش اس لئے تھی علماء اکرام نے فرمایا کہ وہی اتر رہی ہوتی تھی اور جس طرح سے وہی کی ضرورت عام مردوں کو تھی اسی طرح عورتوں کو بھی تھی زمانے کی ایک بہت لازمی ضرورت تھی تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا تھا کہ اگر اچھے یہ اس میں مسائل بھی ہیں لیکن ان کو آنے دو سیکھنے دو یہ مجبوری ہے جب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اب عورتوں کو مسجد نہیں آنا چاہیے اور حضرت عیسی رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے کچھ دن پہلے بھی ذکر کی تھی کہ انہوں نے منع نہیں تھا لیکن ایسے کوئی ترغیب بھی نہیں تھی کہ ضرور آؤ مسجد میں خوب آپ کے لئے شامیانیں لگاتے ہیں ایسے بھی نہیں تھا بلکہ ایک ضرورت سے تھا اور اس کے اندر حوصلہ شکنی کا انصر تھا کہ جو زیادہ آنا چاہتا ہے اب اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ کوئی مستقل آپ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر رہو اور بعد میں صاحب اکرام نے جب دیکھا کہ اب ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے اور ظاہرہ کے خواتین نے اگر علم الدین حاصل کرنا تو اس کے در ظاہرہ ہیں اس کے لئے مسجد آنا کوئی اب لازمی نہیں رہا تو انہوں نے پھر جو ہے اس پر پابندی لگائی اور اس کے بعد جو ہے یعنی طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر عورتیں نہیں جاتی تو ان دونوں باتوں کو جمع کر لیا جائے تو سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیوں جاتی تھی اور بعد میں کیوں جانا منع ہو گئی اور آج کل کیا ہونا چاہیے آج کل جو یہ ٹرنڈ ہے کہ ترابی کے لئے ان کو مستقل جگہ دی جاتی ہے یا یہ ہے کہ اس کی بقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے یعنی اصل تو یہ ہے کہ یہ مکروح ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ پسندیدہ اس لئے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پسندیدہ نہیں تھا اس کا کوئی احتمام نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کے ضرور معاملہ کیا جائے تو آج کل خواتین کو اس سے گریز کرنا چاہیے جتنا آپ گھر کے اندر پڑیں گی اور یہ تو آپ کو سہولت ہے یعنی مردوں کو تو جانا ضروری ہے آپ کو جائے بغیر اتنا سواب ملتا ہے تو یہ آپ کے لئے سہولت بھی یا آسانی بھی اس پر حمل کرنا چاہیے جی شکریہ کامران خان صاحب کا سوال ہے زوال 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 کا عرفی معنی تو یہ ہے کہ جب سورج ہمارے سر پہ آ جائے ویسے زوال کا مطلب ظاہل ہونا اور بالکل سر پہ آنے کو عربی میں استعبا کہتے ہیں اور زوال کا مطلب ہے اس کی بات تھوڑا سا جب مائل ہو جائے تو بالکل جو استعبا کا وقت ہوتا ہے ہمارے سر پر سورج آ جائے جاتا ہے ہمارے سر پر آنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لانگی چیوڈ ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی جگہ سورج جائے تو جب اس طرح کی قیفیت ہو جائے یعنی مشرق سے سورج طلوع ہوا اور اس کو مغرب میں جانے اب بالکل بیچ میں کسی جگہ پہ آ گیا تو یہ وہ وقت ہے جس میں ہر قسم کی نماز ہر قسم کا سجدہ مقروح ہے جب وہاں سے وہ زائل ہو جائے گا اور حقیقتا زوال کا وقت وہ شروع ہو گا تو اس وقت کے بعد آپ نمازیں مگارے پڑھ سکتیں زہر کا وقت شروع ہو جائے گا مقروح وقت کے بعد اور نفل بھی آپ کے لئے درست ہو جائے گا اگر آپ نے زہر کی پڑھنی ہے یا جمعہ کی پڑھنی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی یا آپ نے کوئی سجدہ تلاوت کرنا ہے یا کسی قسم کا سجدہ کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سر پر جب ہوتا ہے سورج تو بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہوتا ہے تو عام طور پر یہ ہے کہ دونوں طرف سے کم از کم چھ سات منٹ آپ لگا لیں تو دونوں کل ملا کر یہ دس پنہ منٹ کا وقت میں بن جائے گا اتنا پہلے سے ایسا ہو تو اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دو رکت نماز شروع کی جائے گی اور اس کا کچھ حصہ جو ہے زوال یعنی استعوا کے وقت میں بھی آئے گا تو گویا کہ یہ سارا وقت مکرو ہو گیا ورنہ تو عام استعوا کا وقت بالکل جو ٹیکنیکلی بیچ کا وقت ہے وہ مکرو ہے لیکن کیونکہ آپ نماز شروع کریں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے تو لہذا یہ بھی مکرو ہو جائے گا یہاں سے آپ نے شروع کی تو آگے جہاں تک بھی آپ جائیں گے وہ بھی مکرو ہو جائے گا تو اس لحاظ سے یعنی تقریباً دس پنہ منٹ کا وقت دونوں طرف یہ مکرو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے نماز پڑھنا سجدہ کرنا سب جائز جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد حریف صاحب اکراجی سے پوچھتی ہے دوران اعتقاف اگر عورت کے محنسز شروع ہو جائیں تو اعتقاف کا کیا حکم ہوگا کیا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگر ٹوٹ جائے تو اس کی خضا کب اور کس طرح سے بھی کرتے ہیں اعتقاف کے لئے پاک ہونا شرط ہے تو اگر کسی خاتون نے اعتقاف شروع کیا پاکی کی حالت میں اور بعد میں پیریڈز آنا شروع ہو گئے تو یہ اعتقاف ختم ہو جاتا ہے تو جب یہ پاک ہو جائیں گے تو پاک ہونے کے بعد ایک دن اعتقاف کر لیں اور اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر یہ دس دن اعتقاف کر سکتی ہیں یا جتنے دن باقی رہ گئے تھے اتنے دن یہ اعتقاف کر سکتی ہیں تو ان کو اعتقاف کرنے چاہیے اور اس میں روزہ بھی رکھنا چاہیے بلالہ مزب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کیا صدقہ فطر ایک یا دو سال کے بچوں کا بھی دیا جائے گا یا نہیں جی صدقہ فطر جس شخص کے ذمہ لازم ہو تو اس کو اپنی طرف سے ادا کرنا اور ایسے ہی جو اس کے ماتہ افراد ہیں یعنی بالغ بچے ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے ادو حم من تمونونا او کما قال کہ تم ادا کرو صدقہ فطر ان لوگ کی طرف سے جن کا تم خرچہ اٹھاتے ہو تو لہذا وہ بچے جو ان کے زیر کفالت ہیں اور جن کا خرچہ ان کی ذمہ ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہی ضروری ہے جی شیطہ باشتی اگر مسجد کے حیات میں رقم ملے اور اس کے مالک پتہ نہ چلے تو اس رقم کا کیا کیا جائے گا یہ رقم چاہ مسجد میں ملے یا باہر کسی جگہ ملے تو یہ لکتہ کے حکم میں ہوتی ہے اور لکتہ کے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشیر کی جائے اور اتنی تشیر کی جائے کہ دل یہ گھوائی دینے لگے کہ اب اس کے مالک نے اس کی تلاش ختم کر دی ہوگی تو جب یہ دل یہ گھوائی دینے لگے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دے دی جائے کسی فقیر کو دے دی جائے اگر خود یا فقیر ہیں تو اپنے اس حمال ملا سکتے ہیں لیکن اگر فقیر نہیں ہے تو پھر صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو پھر ان کو وہ رقم دینا بھی لازم ہوگا شکریہ آنس آمد صاحب پوچھتے ہیں جو واجب الادار اتم ہے جو آپ کی ذمہ کسی کرز ہے کسی بھی صورت میں ضروری ہے آپ کی ذمہ تو اسے مائنس کر کے زکاة کے حساب کیا جائے جو واجب الادار اتم ہے یا قرض کی صورت میں یا بلز وغیرہ ہیں یا سیلی وغیرہ دینی ہے تو جتنے بھی قسم کے واجب الادار ہیں تو ان کو مائنس کر کے زکاة کا حساب کریں گے مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت راوان صاحب کے سوال ہے کہ ایسے شخص پر زکاة لازم ہے جس کے پاس دو لاکھ روپے تو ہیں مگر ذاتی مکان جائرات کاروبار وغیرہ نہیں ہیں جس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہو اور اس کے لیے ابھی اسے کئی لاکھ روپے مزید بھی درکار ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے اس کی ضرورت جی اس شخص پر زکاة آئے گی اس لیے کہ اس کے پاس اموال زکاة میں سے نساب کے بقدر موجود ہیں اموال زکاة میں چاہا چیزیں ہوتی ہیں سونا چاندی نکتی مال تجارت نکتی ان کے پاس موجود ہیں دو لاکھ اور نساب جو ہے ساڑھے باون تولے چاندی کا یا چھے سو بارہ شرع تین پانچ گرام چاندی کا یہ اس کی قیمت جو ہے آج کل چالیس ہزار کے اندر ہی ہے تو جب چالیس ہزار نساب ہیں اور ان کے بعد دو لاکھ ہیں تو پھر ان کو دینا چاہیے باقی ہے کہ انہوں نے کسی کام کے لئے رکھے ہوئے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ممکنہ چیزیں ہیں تو آپ نیت تو محل بنانے کی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی کر سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کی پیسے ہم یہ تو نہیں کہیں گے ختم ہو گئے تو پیسے تو ابھی موجود ہیں اور اس کو یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ ڈھائی فیصے زکاة پہ بہت زیادہ نہیں ہوتی یعنی آپ دینے سے ہو سکتا ہے برکت ہو جائے اور آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے اور نہ دینے سے تو ظاہرہ کے زکاة کے بارے میں آپ صحصہ فرمایا کہ اگر یہ مال کے اندر رہے گی تو پورے مال کو تباہ کر دے گی تو ہو سکتا ہے آپ کے دو لاکھ ہی ختم ہو جائے تو اس کی جگہ آپ کو زکاة دینی چاہیے اور یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ یہ اتنی معمولی مقدار ہے ڈھائی ہزار روپے ہیں ایک لاکھ کے اوپر تو ڈھائی ہزار روپے دینے سے آپ کے ساڑھے سے تانوے ہزار اگر سیکیور ہوتے ہیں اور وہ مزید بڑھنے کا امکان ہوتا ہے تو آپ کو زینہ چاہیے شکریہ صاحب روح الامین صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں ملازمت کرتا ہوں میری اہلیہ کے پاس ایک طولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ دو ہزار روپے بھی ہیں تو زکاة ہے ان پر یا نہیں جی اگر ایک طولہ سونے کے ساتھ زکاة کی کیلکولیشن والی ڈیٹ میں ان کے پاس ایک دو ہزار روپے ہوں گے تو زکاة آئے گی کیونکہ ایک طولہ کی قیمت اور دو ہزار روپے ملا کے نساب پورا ہو جائے گا البتہ اگر اس تاریخ کو ان کے پاس یہ پیسے نہ ہوئے ایسا ہو سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے کوئی خریداری کر لی اور زیروپے آگئی تو اگر اس تاریخ کو صرف سونا ہے تو پھر سونے کا نساب ہوتا ہے جو ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے تو اگر یہ یعنی ان کے پاس ادائیگی کے ذرائع نہیں ہیں اور یہ اس سے بچنا چاہتی ہیں پیسے زکاة سے بچنا مکروح ہے لیکن جو شخص واقعہ تھا مطلب اس کی پاس پیسے نہیں ہیں ایک طولہ سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنے پیسے خرچ کر دے اور خرچ کرنے سے یعنی خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ایسی چیز خرید لے جس پہ زکاة نہ آتی ہو تو گھر کا اپنے کپڑے خرید دی کوئی اور چیز خرید نہیں اس سے یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں رہیں گے تو اس صورت میں ساڑھے ساتھ تولے سونے کا حساب ہوگا اور زکاة نہیں آئے گا جی چھک ہے بہت شکر بندی صاحب صاحب آرابل بندی سے پوچھتی ہیں میرے پاس کچھ سونا ہے کچھ بیٹی کا ہے ہم شوہر کی زیر کفالت ہیں تو کیا زکاة کا نساء الگ الگ بنے گا یا ملاک ہے زکاة کا تعلق جو ہے ملکیت سے ہوتا ہے اگر آپ نے بیٹی کی اونرشپ میں دے دیا ہے اور آپ نے ایسا حتمی طور پر کر لیا ہے یعنی ایک ویسے سوچا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کو دیں گے شادی پر دے دیں گے یا اس بیٹی کا اتنا ہے اس کا اتنا ہے تو لوگ اس طرح ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک ہے کہ حتمی طور پر آپ نے اس کو دے دیا اس کے دینے کے نتائج یہ ہوں گے کہ اب آپ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نبالک کا ہے اور کسی اور بچی کو بھی نہیں دے سکتی کیونکہ ایک نبالک کی چیز دوسرے نبالک کو بھی نہیں دے سکتی تو اگر آپ نے اس طرح کر لیا ہے تو پھر یہ بچی کی اونرشپ میں آگئی اور جب بچی کی اونرشپ میں اور آپ کے پاس جو کرنسی وغیرہ ہے اس کو ملاکن حساب پورا ہوتا ہے تو زکاة آپ کے بھی آئے گی اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں شوہر کی اور آپ کو استعمال کے لیے دی بھی ہیں اور بچی کو دے دیا ہے یا بچی کے بارے میں بھی شوہر نے سوچا ہوا ہے کہ دوں گا تو پھر ان سب چیزوں کی زکاة جو ہے وہ شوہر کے ذمہے آئے گی صحیح پروش شروع ہے مفتی محمد ویلی صاحب سوال ہے کہ ہم کس کس کو زکاة دے سکتے ہیں کیا ہسپتالوں میں مریضوں کی علاج کیلئے بھی زکاة دی جا سکتی ہے جو شخص صاحب نساب نہ ہو تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے صاحب نساب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ملکت میں سونا چاندی مالی تجارت نقضی ضرورت زائد سمان اتنا نہیں ہے کہ وہ ساڑے باونت طولہ چاندی کی مالیت کے بخدر پہنچیں تو اگر اتنا نہیں ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے باقی ہسپتال میں اگر اس طرح کوئی سیٹ اپ ہے جس میں فقیر کو متعاشر اس کو بقاعدہ مالک بنا کر دوائیں وغیرہ یا پیسے وغیرہ دی جاتے ہیں تو پھر ان کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اگر اس طرح کا سیٹ اپ نہ ہو مالک بنانے کا تو پھر اس صورت میں ہسپتال میں زکاة نہیں دینی چاہیے چھیک بہت شکریہ محمد فاظل صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں کیا زکاة کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں اسے مال ہو سکتے ہیں یہ زکاة کے پیسے تعمیر میں نہیں لگایا جا سکتے کسی انسان کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے بہت شکریہ حافظ علیمان صاحب ایک بندہ غریب ہے لیکن اس کے پاس پچاس ہزار جمع شدہ ہیں کیا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ پچاس ہزار روپے اتنی نقدی ہے کہ اس کے وجہ سے انسان صاحبی نساب بن جاتا ہے تو لہٰذا زکاة کے رقم دینا جائز نہیں ہے بلکہ خود ان کو زکاة دینا ضروری ہے آج کل جو ریٹ اسٹیٹ بینک نے آفر کیا ہے وہ چوالی سہزار چار سو پندرہ روپے ہے جس کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر زکاة دینا لازم ہے بہت شکریہ حمد فاظل صاحب مبارک پرچہ پوچھتے ہیں امت اجابت اور امت دعوت یہ سننے کو ملتی ہیں بہت زیر ٹرمز خاص طور پر آج کل بہت سارے حباب اس کو بہت بیان کرتے ہیں تو کیا ہے یہ کس کو کہتے ہیں جی تمام انسانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو امت کہا جاتا ہے پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے امت اجابت اور امت دعوت امت اجابت کا معنی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے اس کو کہا جائے گا امت اجابت آپ کی بات کو مان لیا ہے قبول کر لیا ہے اور امت دعوت کا معنی یہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو نہیں مانا یا آپ کو پیغمبر مان لیا لیکن کسی حکم کے انکار کیا ہے تو اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب موجود ہے مرسال ان کی خدمت میں سوال ہے بختاج صاحب کا دبائی سے میرے پاس زکاة کی تاریخ تک تیس سو درہم تھے اس کے علاوہ سیلری کمپنی کے ساتھ پینڈنگ میں تھی کیا وہ سیلری بھی زکاة کی حساب میں ملائے جائے گی جبکہ وہ میرے قبضے میں نہیں تھے سیلری جب تک ملتی نہیں ہے تو زکاة کا حساب اس پہ نہیں ہوتا یعنی سیلری میں اور دیگر ریسیبلز میں فرق ہوتا ہے تو جو عام تجارتی ریسیبل ہوتے ہیں ادھار ہوتے ہیں اس پہ زکاة آتی ہے لیکن جو سیلری ہوتی ہے اس پہ نہیں آتی تو اگر آپ کے تیس سو درہم جو تھے وہ نساب نہیں بنتا تھا اور سیلری کے وجہ سے بن سکتا تھا لیکن سیلری کو شمار نہیں کریں گے لہذا آپ پہ زکاة نہیں آئی چھیک بہت بہت شکریہ ایسا ہم آپ آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں میں اپنی سیلری کا 9.5% حصہ سپر فنڈ میں دینا ہوتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم حصول کر سکتے ہیں کیا اس رقم کی زکاة دینی ہو جی آپ کا آسٹریلیا سے سوال ہے تو اس کے پورے سسٹم کو تو ابھی ہمیں نہیں پتا البتہ میں آپ کو پاکستان کی دو صورتیں سمجھاتا ہوں اس میں سے جو ہو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں پاکستان میں سرکاری اداروں میں جو اس طرح کے ڈیڈیکشنز ہوتی ہیں سیلری سے تو اس میں پھر وہ سرکاری ادارے ہی وہ اپنے طور پر اس کو منج کر کے اس میں انویسٹ کر کے اور بعد میں زیادہ دے دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دے دیتے ہیں اسے پرویڈنٹ پڑ مگا رہا ہوتا ہے تو ایک صورت یہ ہوتی ہے اور ہمارے پرائیوٹ کمپنیوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جو ڈیڈیکشن ہوتی ہے پھر اس کو ایک اور الگ سے پول بنا دیتے ہیں یعنی کمپنی سے ہٹ کر وہ ایک لیگل انٹیٹی ہوتی ہے اور وہ ایک پول ہوتا ہے جس کے اندر ڈیریکٹرز ہوتی ہیں ان ڈیریکٹرز میں امپلائیز کا بھی ایک نمائندہ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ امپلائیز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی دیکھ سکیں تو گویا کہ کمپنی نے ایک پول میں ڈالا جس پول کے اندر امپلائیز کا ایک نمائندہ وہاں موجود ہے لہذا پرائیوٹ کمپنیوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی فنڈز ہوتی ہیں اس پر امپلائی کا قبضہ ہو جاتا ہے تو سرکاری اس میں قبضہ نہیں ہوتا اور پرائیوٹ میں قبضہ ہو جاتا ہے تو سرکاری میں قبضہ نہیں ہوتا لہذا اس پر زکاة نہیں آتی اور جو پرائیوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر قبضہ ہو جاتا ہے لہذا زکاة آتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا یہ جو 9.5% کٹ رہا ہے تو اس کٹنے کے بعد آگے چل کر کوئی پول بنا کر اس کے اندر کوئی امپلائیز کا نمائندہ تو نہیں ہے اگر تو نہیں ہے یا یہ سرکاری سلسلہ ہے سرکار کیا کرتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے اور آپ کو بعد میں دے دیتی ہے تو اس صورت میں اس پر آپ پر زکاة نہیں آئے گی اور اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے جیسے پرائیوٹ کمپنیوں کا ہوتا ہے کہ پول بنا کر اس کے اندر کوئی نمائندہ لے لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ پر زکاة آئے گی تو جو صورت ہو اس پر آپ حمل کر لیں بہت شکریہ بلہا ہم سب کوئی اٹھا سے پوچھتے ہیں ایک بچہ سات سال گھتا جی اس وقت وہ چوری کرتا تھا اب وہ پچیس سال کا ہو گیا اسے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی رقم کس کس کی چوری کی تھی تو وہ رقم اس طرح اندازہ لے جی بس اس کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا میں نے دارے سال سال کا بچہ تو کوئی بڑی کرپشن نہیں کر سکتا اس میں چھوٹی چھوٹی کی ہوں گی کبھی پچاس روپے اٹھائے ہوں گے سو روپے اٹھائے ہوں گے تو اس کا ایک اندازہ کر لیں وہ اور جس پر اسے اتمنان ہو کہ اتنا تو میں نے ضرور اٹھایا ہوگا تو اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کرتے ان کی طرف سے تو یہ کافی ہو جائے گا یعنی بچہ جو ہوتا ہے اس پر بھی ویسے تو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن اگر وہ کسی کا نقصان کرے تو وہ اس کا زمان ہوتا ہے لہذا کیونکہ اس نے نقصان کیا ہے تو اس کو چھوٹی کا گناہ تو نہیں ہوا لیکن بہرحال جو پیسے ان لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں اس کا زمان اس پر لازم ہے اب یہ زمان نہیں دے سکتا تو اس کو صدقہ دینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا عمر عماد صاحب کو ہاتھ سے پوچھتے ہیں ہاتھ سے پینسل کی مدد سے انسانی سکیچ تصویر بنانا کیسا ہے کیا شوق سے یا کسی ضرورت سے بنانے والے سکیچ اس کے لیے ایک حکم ہے ہاتھ سے سکیچ بنانا یہ تو اسی کو تصویر کہتے ہیں اور وہ جدید تصویر تو بہت بعد میں آئی لہذا یہ تصویر بنانے میں داخل ہے اور اس پر وائدے ہیں سخت وائدے ہیں قیامت کے حوالے سے لہذا یہ کام جو ہے چاہے کسی ضرورت سے کیا جائے شوق سے کیا جائے باہر صورت بنا ہے اسکولوں وغیرہ میں جیسے بعض دفعہ کوئی ڈیاگرام بنانے کا کہا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اگر وہ نہ گزگیر ہے کچھ سیکھنے کا عمل ہے تو اس میں چہرہ نہ بنائے جائے یا چہرہ جو ہے اس کے اندر ناک کان یا آنکھیں وغیرہ جو اس کا چہرے کا ایک دھانچہ ہوتا ہے وہ نہ بنائے جائے صرف ایک گول دائرہ سے بنا دیا جائے تو پھر اس کی منجائش ہے کہ سیکھنا بھی ہو گیا کہ اس کے آزاب بنانا چاہ رہے ہیں جسمانی تو وہ بھی ہو گیا اور تصویر کے حکم میں بھی نہیں آیا لیکن اگر کوئی اس کو پورا تصویر ہی بنا دے گا تو ظاہرہ اس کو گناہ ہوگا اور اگر کوئی ٹیچر اس طرح سے بچوں سے بنوائے گی جبرن تو ٹیچر کو ان تمام بچوں کا مجموعی گناہ بھی ہوگا تو لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے لیکن یہ بس وقت کچھ مسائل ہوتے ہیں کانونی طور پر مجرموں کے خاکی بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی پہچان میں آسانی ہو تو یہ بہت بڑی ضرورت کی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر استثناء بھی ہوتا ہے تو ایکسپشن تو دنیا کے ہر کانون میں ہوتا ہے تو اس میں جسیشن آفتی کارٹ کی تصویر ہے سیکیورٹی کے لئے کوئی تصویر ہے تو مجرموں کے خاکے آپ نے فرمایا کسی بچے کا مطلب کوئی گم ہو گیا ہے اس کی کوئی تصویر دینی شائع کرنی یہ ایکسپشنل کیسیز ہیں یہاں پر ایک بنیادی ضرورت ہے یہ جو اسکیچز بنانا ہے یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے عام اسکیچز جو ہوتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ خاص طور پر جو سکول بغیرہ میں ہوتا ہے یعنی اس کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے اب ظاہر مجرم کا تو ایسے نہیں کہا اور باقی جسم بنا دیں تو مجرم مل جائے گا تو وہاں تو یہ نہیں چل سکتا لیکن اسکولنگ میں تو یہ ہو سکتا جی ٹھیک ہے پوشنلوں میں احمد صاحبہ نیو یورک سے پوچھتی والدین کے لئے کم الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے جبکہ وہ زندہ ہے جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو رب رحم و معاقبہ رب بیانی صغیرہ محلوب دعا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زندہ والدین کے لئے ہی ہے کہ بطلب والدین کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے تو لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ان کے لئے شاید مقبرت کی دعا نہیں کر سکتے جب تک انتقال نہ ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے اسال سواب کرنا مقبرت کی دعا کرنا زندہ ملدہ سب کے لئے ٹھیک ہے جہاں دا جواب کسی کو اسال سواب کریں تو اسال سواب میں بلکہ ہمارے گھر میں ہم روز کا آئے ہیں جو موجود ہیں جو آئندہ آئیں گے ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ جب آپ اسال سواب کر رہے ہیں تو پھر اتنی کنجوسی کی کیا ضرورت ہے آپ انہیں بہت نافتور کر رہا ہے مرنے کی شرط لگا کے پھر آپ مقبرت کی دعا کریں مقبرت کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے آج انتقال ہو جائے کل ہو جائے لہذا مقبرت کی دعا کرنا اسال سواب کرنا اور ویسے ان کے لئے دعا کرنا چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ان کا انتقال ہو گیا دونوں صورتوں میں ٹھیک دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین و سامین آپ کا بہت شکریہ پرگرام میں شرک دینے کے لئے بس آج کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں آپ سے ملکات ہوتی ہیں انشاءاللہ رزیز کل بلکہ اس پرگرام میں کل اور باقی روز مرر کی جو ٹرانس میشنز ہیں انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی رہی گی آج انشاءاللہ چار بجے آپ خدمت میں آئے گا درس حدیث کا پرگرام پر اسے بعد چھے بجے خلاص قرآن حضرت محمد تارک مسئول صاحب دامت برکات ہوں گیان فرمائیں گے اور اس کے بعد رات گیارہ بجے یعنی بعد از ترہ بھی درس قرآن کا پرگرام بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رزیز آئے گا اور کل پھر بارہ بجے اسی پرگرام دوبارہ حب سے ملکات ہوتی تو بھی اجازت دیشی اللہ علیہ وسلم